ملک کی عوام کی آج لیبر تفخہ مزدور تفخہ میگرین جتنے بھی لوگ ہیں دن بھر صورتحال سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹی وی چینل اگر کھولتے ہیں لوگ مر رہے راستوں پر چلتے چلتے تو یہ بہت بری بات ہوئے اور رہی بات راشن کے دکان والوں کی یا وہ لوگ جو راشن کی کالا بازاری کرتے تو کم سے کم یہ پوری زندگی راشن کی کالا بازاری کرتے آئے اور ان کے بارے میں آپ کو کیا کہوں یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا چینل ہے لیکن کم سے کم ایک انسانیت کا تخاظہ تھا کہ اس وقت میں جبکہ کئی مہنوں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر خید ہیں غریب لوگ ہیں پریشان آل ہو گئے جن کے پاس راشن کارڈ ہیں جن کو آج نہ سرکار کی طرف سے حکومت کی طرف سے نہ کچھ پیسہ دیا جا رہا ہے نہ ہی صرف ان کو اناج دیا جا رہا ہے تو کم سے کم ذمہ داری اس راشن والوں کی یا راشن کے ٹھیکے داروں کی یا راشن کے دکان داروں والوں کی ذمہ داری تھی کہ برسہ برس سے جو کالا بازاری یہ کرتے آئے تو کم سے کم انسانیت کا تخاظہ تھا کہ اس بار تو نہ کرے اس بار تو کم سے کم غریبوں کا حق نہ مارے اس بار تو کم سے کم ان کو جتنا راشن سرکار کی طرف سے جو کوٹھا دیا گیا ہے اتنا دے ان کو لیکن پھر وہی کہانی پھر وہی لاغ لب رہے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو اٹھا رہا ہے ہو رہا ہے یہ خود آپ بھی جانتے ہیں افوام بھی جانتے ہیں لہٰذا میں ظلہ پرشاسن سے نویدان کرتا ہوں کہ غریب افوام کے لئے راشن کو آپ لوگ اپنی نگرانی میں لیتے ہوئے اپنے دو تین لوگوں کو راشن کی دکانوں پر کھڑا کر کر راشن کی تخصیم کا کام عمل میں لائے ورنہ یہ غریب افوام کے کوٹھے میں جتنا راشن آپ دے رہے ہیں ان تک وہ راشن نہیں پہنچ کر کسی دوسرے کے گھر میں وہ پہنچ رہا ہے کسی دوسرے کے جیبوں کو گرم کیا جا رہا ہے اور غریب افوام جو پریشان ہے وہ پریشانی ان کی بڑھتی جا رہی ہے لہٰذا ان کو بھکمری سے مرنے کے بجائے ان کے گھروں تک راشن پہنچے اس کی ذمہ داری آپ کی ہے لہذا راشن ان غربہ تک پہنچانے کا انتظام آپ خود کریں ضرورت پڑتی ہے آپ کل جمع تحریف نے بھی کافی لوگوں کو اور آپ نے بھی کہیں لوگوں کو ہے جو بغر کیمرے کے سامنے نہیں بتاتے ہوئے اپنے لوگوں کو جو کیٹس تقسیم کی کل جمعات نے ہزاروں کیٹس تقسیم کی پھر بھی لوگ جو ہے آج بھکمری سے مر رہے ہیں اور پریشان حال ہے تو کل جمع تحریف کے ناتے آپ امائم کے پروہ صدر کے ناتے کچھ ایسا ایکشن لے گئے یا پرساشن کو نمیدن دیکھیں کہ آپ کچھ کریے میں ضرور کروں گا میں ایک کل جمعاتی تحریف کے ہمارے صدر صاحب کے سامنے بات رکھوں گا اور واقع خابل مبارک بات خابل ستائش کام ناندر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کئی ہزاروں پیکٹس جو ہے غربہ تک پہنچائے گئے اور اس میں یہ نہیں دیکھا گئے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سیکھ ہے کہ عیسائی ہیں ہرے تک پاکٹس کو پہنچائے راشن کٹس کو پہنچائے اور اس میں سب سے بڑا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے ناندر کے ان لوگوں کو جائے گا جن لوگوں نے ہمارے علماء اکرام کے پاس میں لاکر اپنی رحمات کو جمع کیا اور کچھ چندہ کچھ پیسہ دیا اور علماء اکرام نے جو محنت کی ان کو بھی کریڈٹ جائے گا اور کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جائے گا جس کے لئے ہمارے سیاسی اور سماجی حضرات نے محنت کی اور واقعہ سب کا ملا جلا یہ تاؤن تھا اسی تاؤن کی نتیجے کے اندر جو لوگ پریشان حال تھے جو یتیم ہے یسیر ہے غریب ہے جو لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ راشن کٹس پہنچا کر کل جماعتی تحریک نے ان کو تسلی دیا تاؤن دیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے کل جماعتی تحریک کے کہنے پر اپنے جیبوں سے مال نکا کر ایسا نکال کر کل جماعتی تحریک کے تاؤن کیا ان کا حصہ بنے اور ان لوگوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو لوگوں نے چل پھر کر لوگوں تک گئے تمام کے تمام لوگ واقع خابل مبارک بات ہے اور واقع خابل مبارک بات ہے ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام جنہوں نے کل جماعتی تحریک کا ایک ایسا عمل شاہین باغ کے نام پہ شروع کیا تھا جو شاہین باغ کے وقت میں بھی کام آیا لوگوں کو ایک راہ ملی اور آج بھی الحمدللہ اس ماہ مقدس کے اندر لوگوں کو جو اناج تخصیم کرنے کا کام کیا یہ واقع خابل ستائش اور مبارک بات ہے لہٰذا میں اپنی جانب سے ان تمام کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ زلہ پر شہسن کے پاس بھی ہم لوگ جائیں گے اور راشن کی جو کالا بازاری ہو رہی ہے اور جن لوگوں کو غریب لوگوں کو راشن کا حق سہی نہیں مل رہا ہے اس کے لئے بھی جائیں گے ہم اور جا کر زلہ پر شہسن کے سامنے ہمارے پاس پورے فیگرز ہیں اس فیگرز کو رکھ کر ہم بات کریں گے کہ غریب لوگوں کا آپ کیا کریں گے